خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو اس لیسن میں اس لیسن میں ہم جو ہے اب تک جو ہم نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں جیومیٹری میں ان ریزارٹس کو ان چیزوں کو استعمال کر کے ایک ہم جو ہے ایک سوال کو حل کرنی کوشش کریں تو ہمارا یہاں پر ایک جو ہے سرکل ایک دائرہ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک ایکوی لیٹرل ٹرائنگل جو ہے وہ ہم دراؤ کر رہے ہیں ایکوی لیٹرل ٹرائنگل کو اردو میں متصاوی الزاویہ یا متصاوی الزلا مسلس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو ایکوی لیٹرل ٹرائنگل کی ٹرم جو ہے use کریں گے اس میں تینوں سائٹ جو ہیں اس ٹرائنگل کی اس مسلس کی جو ہیں وہ برابر ہوتی ہیں اور کیونکہ تینوں سائٹ برابر ہیں اس لیے تینوں آنگل جو ہیں تینوں زاویہ جو ہیں اس ٹرائنگل کے وہ بھی برابر ہوتی ہیں تو یہ ہمارا جو ہے ہم اس ریڈیس کا جو ہے وہ مرکز جو ہے یا سینٹر جو ہے وہ بھی ہم نے ڈراغ کر لیا اور ہمیں اس سوال میں یہ بھی معلوم ہے کہ اس سرکل کا ریڈیس جو ہے وہ 2 ہے دیکھیں اس کی لیندھ جو ہے وہ 2 ہے آچھا اب ہمارا جو ہے اس سوال میں ہم سے مزید یہ پوچھا گیا ہے کہ فرس کریں کہ یہ آپ کا ایک سرکل ہے جس کا ریڈیس 2 ہے اس کے اندر ایک ایک ویلیٹرل ٹرائنگل جو ہے وہ انسکرائبڈ ہے یعنی بنا ہوا ہے اس کے اندر پورا فکس ہوا ہے اور اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں ایریا جسے اردو میں رقبہ کہتے ہیں وہ نکالنا ہے اور ایریا کس چیز کا نکالنا ایریا اس چیز کا نکالنا ہے یہ جو ہم شیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس سرکل کا جو ایریا ہے اس میں سے اگر ہم اس ایک ویلیٹرل ٹرائنگل کا ایریا نکال دیں تو جو باقی جگہ بچ جاتی ہے اس کا ایریا ہمیں معلوم کرنا ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم ایریا اس سرکل ہمیں پتا ہے بہت آسان ہے معلوم کرنا ایریا اس سرکل جو ہے وہ پائی ٹائمز ریڈیس سکوائر ہوتا ہے تو پائی ٹائمز آر سکوائر کا مطلب ہوا ٹو سکوائر کیونکہ ریڈیس ہمارا ٹو ہے تو یہ فور پائی آئی ٹھیک ہے اب فور پائی تو ہے پورے سرکل کا ایریا لیکن ہمیں اس میں سے بیچ میں سے جو ہے یہ ایک ویلیٹرل ٹائمز کا جو ایریا ہے یہ نکال کر جو ہے جو باقی بچ جاتا ہے وہ والا ایریا چاہیے تو پہلے ہم جو ہے ایریا فور ٹائمز جو ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ ایک ویلیٹرل ٹائمز ہے ایک ویلیٹرل ٹائمز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری لینس جو ہیں وہ برابر ہیں ہم نے ان کو ساری لینس کو جو ہے اے کر کے لکھا ہوا ہرانز فارمیلہ سے میں معلوم ہے کہ ہم ہم کیسے جو ہے وہ ایریا نکال سکتے ہیں اگر ہمیں تینوں سائٹ کی لینس پتا ہو کسی بھی ٹائمز کی یہاں پر ہمیں اے تو دیا ہوا ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ اے کی جو ہے وہ ویلیو کیا ہے ہم ہرانز فارمیلہ جو ہے وہ پہلے اپلائے کر کے دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا صورتحال ہوگی تو ہمیں معلوم ہے کہ اے پلس بی پلس سی کر کے ہم ایک ایس ڈیوائیڈ بائی ٹو نکالتے ہیں یہاں پہ ساری لینس برابر ہیں اس لئے ہم اے پلس اے پلس اے ڈیوائیڈ بائی ٹو کر کے ایس کی ویلیو نکال لیتے ہیں یہ ہو گیا تھری اے اوور ٹو اب اس کو ہم ہرانز فارمیلہ میں ایس کی ویلیو ڈالیں گے جو ایری اے کا فارمیلہ ہے جو آپ کو امید ہے کہ یاد ہوگا ہے کہ سکوائر روٹ ایس ٹائمز ایس مائنس ای ٹائمز ایس مائنس بی ٹائمز ایس مائنس سی کر کے ہوتا ہے تو وہ ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں ایس کی ویلیو ہم نے لکھ لی ایس مائنس اے جو ہے وہ 3 اے مائنس 3 اے ڈیوائیڈ بائی ٹو مائنس اے کو ہم جو ہے وہ 2 اے اوور ٹو کر کے بھی لکھ سکتے ہیں یعنی یہ اے ہی ہے ٹو ٹو کینسل ہو جائے گا ہم صرف اس لئے لکھ رہے ہیں تاکہ 3 اے کے ساتھ ہم اسے سبٹریکٹ کر سکیں اور یہی چیز تین دفعہ ہمیں لکھنی ہے کیونکہ ساری لینس جو ہیں وہ اے ہی ہیں تو ہم اوپر جو ہے پاور 3 کر کے لکھ لیتے ہیں بجائے اس کے کہ تین دفعہ ایک ہی چیز کو لکھیں اور یہ اب ہم اس کو مزید سمپلیفائی کرتے ہیں سادہ شکل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ 3 اے اوور ٹو ہو گیا سکوائر روٹ کے اندر اور یہ جو بریکٹ کے اندر ہے یہ 3 اے مائنس 2 اے جو ہے وہ صرف اے رہ جائے گا اور نیچے 2 رہے گا اور اوپر پاور جو ہے وہ 3 اچھا اس کو اور مزید مزید اس کو سمپلیفائی کریں یہ سکوائر روٹ کا سمبل بنایا ہم نے اور اب 3 اے ٹائمز اے کیوب جو ہے وہ 3 اے ٹو دے پاور فور ہو گیا اور نیچے ہمارے پاس 2 کی پاور 3 ہے اور ایک طرف 2 ہے تو مل کے وہ 2 ٹو دے پاور فور ہو گیا تو 2 ٹو دے پاور فور جو ہے وہ 16 کے برابر ہوتا ہے تو یہ ہمارا 3 ٹائمز اے ٹو دے پاور فور اور اس کے نیچے ڈینامنیٹر میں نصب نمہ میں 16 آگیا اب اس کو ہم جو ہے جو ٹرمز جو ہیں وہ ہم نکال سکتے ہیں سکوائر روٹ سے تو اے سکوائر بہر آگیا کیونکہ اے سکوائر کا سکوائر اے ٹو دے پاور فور ہوتا ہے 16 جو ہے وہ 4 سکوائر بھی آپ کے 4 سکوائر ہے تو آپ 4 بہر آگیا اور یہ اے سکوائر ٹائمز سکوائر روٹ آف 3 جو ہے آپ بہر آف 4 جو ہے یہ ہماری سکوائر ہو کے یہ آگیا کی جو ہے وہ ویلیو نکالا ہے تو یہ ہمارا آیا ہیرانوز فارمیلہ سے اس ایکولیٹرل ٹائم گل کا لیکن اس میں ہمیں جو ہے ایک ہی جو ہے وہ ویلیو نہیں معلوم تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور کیا кто용 ہے ایک ایک definite ٹائمگل کے بارے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کے تینوں سائد جو ہیں وہ برابر ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کے تینوں جو انگلز ہیں وہ برابر ہیں اور جب برابر ہوں گے تینوں انگلز تو سکسٹی ڈگریز کے انگلز ہوں گے سارے کے سارے اور لاسٹ جو ہم نے ویڈیو کیا تھا اس کے اندر ہم نے انسکرائبڈ انگل یا درنویسی زاویہ جسو بردو میں کہتے ہیں اور اس کے جو تعلق ہے سینٹرل انگل سے مرکزی زاویہ سے وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹرل جو زاویہ ہے یا انگل جو ہے وہ ڈبل ہوتا ہے مثلا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو انسکرائبڈ انگل ہے سکسٹی والا اوپر والا وہ اس سرکل کو جس جگہ کے اوپر یعنی اس کی جو دو آرکس ٹچ کر رہی ہیں یا سبٹینٹ کر رہی ہیں جس جگہ کے اوپر جس آرک کو اگر ہم ایک سینٹرل انگل بنائیں کہ جو اسی جگہ کے اوپر سبٹینٹ کرے جو ہم نے ابھی آپ کو بنایا پیچ میں تو یہ جو انگل ہوگا یہ اس سکسٹی انگل ہے اس کا ڈبل ہو جائے گا یعنی یہ جو ہم نے ابھی انگل آپ کو بتایا ہے یہ ون ٹوئنٹی یہ ون ہنڈنٹ ٹوئنٹی ڈگریز کا انگل ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو سینٹر سے ہم نے اس کو جو ڈراؤ کیا ہے اگر ہم اس کو چاہیں تو ہمیں بالکل ایک سیدھا جو ہے ایک لائن جو ہے وہ نیچے والے جو سائیڈ ہے پرانے ہمارے ایکولیٹرل ٹرائنگل کی اس کو ہم آدھا کر سکتے ہیں یہ جب ہم اس کو آدھا کریں گے تو جو اینگل ہے ون ٹوئنٹی ڈگریز کا وہ بھی آدھا ہو جائے گا تو ہمیں سکسٹی اور سکسٹی ڈگریز کے دو جو ہیں وہ اینگلز مل جائیں گے اور اسی میں ہم دیکھیں کہ دو ہمارے ٹرائنگلز بن گئے یہ دو ٹرائنگلز جو ہیں اگر ہم پرانے لائنگل دیکھیں تو ہمیں پتا ہے کہ دونوں جو ہیں یہ سینٹر سے جو آرکس جا رہی ہیں جو سپٹینٹ کر رہی ہیں اس سرکل کو ان دونوں کی لینڈ جو ہے وہ ریڈیس کے برابر ہے ریڈیس کے برابر ہے ریڈیس کے برابر ہے مساویس ساپین مسلس اردو میں کہتے ہیں اس کو ہم نے بیچ میں سے آدھا کر دیا تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک آئیس آسلس ٹرائنگل بنا کے آئیس آسلس ٹرائنگل کیا جس کی دو سائٹس برابر کیونکہ یہ دونوں ریڈیس ہیں اور یہ دونوں آئیس آسلس ٹرائنگل وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ برابر ہوتے ہیں اس آسلس ٹرائنگل کے اس کو جب ہم نے بیچ میں سے آدھا کیا تو یہ نیچے والی سائٹ ہے وہ آدھی ہو گئی ٹھیک ہے تو اگر یہ نیچے والی پوری چیز جو ہے وہ اے تھی تو یہ آدھی ہوکے جو ہیں یہ دو ٹرائنگل ہمارے بنے اس میں اے آور ٹو ہو گیا ان کی لینڈ اب ہمارے پاس یہ جو 30, 60, 90 کے جو آئینگل بنے ہوئے ہیں 30, 60, 90 کیسے ہمیں پتا چلا کیونکہ ہم نے جو ہے 60 آئینگل ہمیں پتا ہے آدھا ہے اے پہ جس جگہ کے اوپر ہم نے سیدھا اس کو آدھا کیا ہے وہ 90 دگریز کا آئینگل ہے تو باقی 30 دگریز کا ہو گیا اب ہمیں یہ 30, 60, 90 ٹرائنگل ہمیں بنا ہوا ہے ہمیں اس کی جو ہے آر کی ویلیو ایک سائٹ کی ویلیو جو ہے وہ ٹو معلوم ہے اور اب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ اے کی ویلیو یا اے اوور ٹو کی ویلیو کسی طرح سے نکال لیں اگر ہم اے کی ویلیو جو ہے یہ جو اے اوور ٹو ہے یہ 60 دگریز کے جو آنگل ہے اس کی اوپوزٹ سائٹ ہے یہ اے اوور ٹو ہے یہ ہم نے 90 دگریز کا آنگل آپ کو بنا کر دکھایا اس کے آپوزٹ سائٹ جو ہوتی ہے وہ ہائپوزٹ نیوز ہوتی ہمیں پتا ہے ہمارے اس اگزامپل کے اندر اس کوششن کے اندر آپوزٹ سائٹ جو ہے وہ ہائپوزٹ نیوز جو ہے وہ ریڈیوز کے برابر ہوگی تو اس کی لیندھ میں پتا ہے وہ ٹو کے برابر ہے تو یہ ہم بنا دی ہیں ہم نے یہاں پر تو یہ ٹو کے برابر ہے اب آپ چاہیں تو ہمارا جو ہم نے لیسن کیا تھا 30, 60, 90 ٹرائنگلز کے اوپر اس میں جا کے دیکھیں گے ہم کس طرح سے اے اوور ٹو کی ویلیو جو ہے نکال سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو ٹرگرومیٹری جو ہے اس کا جو کچھ اگر آپ نے لیسن دیکھے ہوئے ہیں تو اس میں سائن کی جو ہمارے پاس جو دیفنیشن ہے سائن سو سو کا ٹو آپ کو اس میں جا کے آپ دیکھیں گے تو یہ صرف یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے یعنی سائن جو ہے وہ اوپوزٹ اوور ہائپوٹنیوز سو ایچ کا مطلب سائن جو ہے وہ اوپوزٹ اوور ہائپوٹنیوز کے برابر ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ سائن سکسٹی ڈگریز جو ہے اس کا اوپوزٹ سائٹ جو ہے وہ اوور ٹو ہے اور ہائپوٹنیوز جو ہے وہ ہمارا آر کے برابر ہے جو ٹو کے برابر ہے اگر آپ کو ٹرگرومیٹری جو ہے اس کے لیسنز نہیں کیے ہوئے آپ نے تو کوئی اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آپ جو ہے ترٹی سکسٹی نائنٹی کا جو ہمارا ٹرائنگلز پہ جو لیسن ہے اس میں جا کے دیکھ لیں اس سے بھی آپ اس کو حل کر سکتے اس میں آپ کو اگر ایک ہائپوٹنیوز کی ویلیو پتا ہے تھرٹی سکسٹی نائنٹی ٹرائنگل کے اندر تو آپ جو ہے وہ باقی جو سائٹز رہ جاتی ہیں اس ٹرائنگل کی اس کی ویلیو نکال سکتے ہیں اور یہی کام یہاں پر ہم جو ہے وہ ٹرگرومیٹری سے کر رہے ہیں تو یہ سکسٹی ڈگریز کا انگل ہے یہ تھرٹی ڈگریز کا انگل ہے ہمیں تھرٹی سکسٹی نائنٹی ایک ٹرائنگل بنا رہے ہیں یہاں پر اور یہ نائنٹی ہو گیا اور اگر یہ جو ہے اس کی لیندھ ہائپوٹنیوز کی ون ہے تو جو نیچے بیس ہے جو تھرٹی کے اپوزٹ والی سائٹ ہے اس کی ہائپ ہوتی ہے اور جو سکسٹی کے اپوزٹ والی سائٹ ہے اس کی سکوائر روٹ آف تھری اوور ٹو ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ریلیشنشپ ان سائٹز کی لیندھ کے درمیان جو ہم نے تھرٹی سکسٹی نائنٹی کے لیسن میں کیا تھا بس یہی ہم یہاں پر اپلائے کریں گے یہاں پر ہم ٹرگرومیٹری کے ذریعے کر رہے ہیں سائنس سکسٹی کی ویلیو ہمیں پتہ ہے سکوائر روٹ آف تھری اوور ٹو ہے اور اس کو ہم نے اس کی جو اپوزٹ سائٹ ڈیوائیڈ بائی ہائپوٹنیوز کے برابر کر کے اور ہم اے کی ویلیو جو ہے وہ نکال سکتے ہیں یہ سکوائر روٹ آف تھری اوور ٹو برابر ہو گیا اے اوور فور کے اور اس کو جو ہم نے حل کیا تو اے ہمیں مل گیا ٹو سکوائر روٹ آف تھری یہ اے کی ویلیو ہے اگر آپ ٹرٹی سکی نائنٹی آنگلز کو دیکھیں گے تو ہم اے اوور ٹو کی ویلیو جو ہے وہاں پر وہ سائٹ کی لینٹ ہوگی اب ہمیں جو ہے اے کی ویلیو پتہ چل گئی ٹو سکوائر روٹ آف تھری اب ہم اپنے ہیرانس فارمیلہ جو ہم نے اپلائی کیا تھا اور ایریا نکالا تھا ایکویلیو ٹرائنگل کا اس میں اے کی ویلیو جا کے ڈال دیتے ہیں تو وہی کام ہم کر رہے ہیں یہ ہو گیا اے سکوائر جو ہے وہ ہمارا ٹو سکوائر ٹائمز سکوائر روٹ آف تھری کا ہول سکوائر اور سکوائر روٹ آف تھری صرف ہم ویلیوز لگا رہے ہیں اپنے اس فارمیلے میں کی جو ہم نے ہیرانس فارمیلہ سے ڈیرائیف کیا تھا اور اس کو سمپلیفائی کریں گے سادھا کریں گے اس کو اور ایریا جو ہے ہمارا اس ایکویلیو ٹرائنگل کا وہ تھری ٹائمز سکوائر روٹ آف تھری نکل آیا تو یہ والی جگہ ہے اس کو ہم شیٹ کر رہے ہیں کہ جو اس ایکویلیو ٹرائنگل کا جو ہے ایریا ہوگا ہم پہلے ہی جو ہے اس پورے سرکل کا ایریا نکال چکے ہیں فور پائی کے برابر ہمیں جو ہے جو اس سوال میں حل کرنا ہے وہ اس ایکویلیو ٹرائنگل کا ایریا نکال کے جو باقی جگہ بچ جاتی ہے وہ نکالنا ہے تو ہم فور پائی میں سے سکوائر روٹ آف تھری نکال دیتے ہیں سبٹریٹ کر دیتے ہیں اور ہمارا سوال جو ہے وہ یہاں پر حل ہو گیا یہ رہا ہمارا جواب فور پائی مائنس سکوائر روٹ آف تھری اور یہ ہے وہ ایریا جس کی یہ ایریا ہم نے نکال لیا امید ہے کہ آپ کو مزا رہے ہیں